بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہماری آج کی ویڈیو ہے کہ عمرہ مفردہ یعنی حج کا چھٹا واجب دکن تواف نساء کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے عمرہ مفردہ کا چھٹا واجب دکن تواف نساء ہے اس کا طریقہ کار بھی اسی طرح ہے جس طرح عمرہ کا پہلا تواف انجام دیا تھا صرف نیت کا فرق ہے تواف نساء کی نیت اس طرح کرنی چاہیے کہ میں تواف نساء کرتا ہوں یا کرتی ہوں عمرہ مفردہ کا قربتا علی اللہ تواف نساء کا تواف بھی سات چکروں پر مشتمل ہے یہ ہجرہ اسود سے شروع ہو کر ہجرہ اسود پر ختم ہوگا نماز تواف نساء یہ دو رقد نماز مثل تواف خانہ کعبہ ہے صرف نیت کا فرق ہے نماز تواف نساء کی نیت اس طرح کریں کہ میں دو رقد نماز تواف نساء مقام ابراہیم کے پیچھے پڑتا ہوں یا پڑتی ہوں قربتا علی اللہ ہر تواف تواف خانہ کعبہ اور دو رقد نماز جو مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کی جاتی ہے اس کا مجموعہ ہے اگر کوئی مرد یا عورت تقصیر کے بعد تواف نساء انجام نہ دے تو مرد عورت پر اور عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے اسی طرح اگر کمارا مرد اور کماری لڑکی تواف نساء انجام نہ دے تو اس وقت تک شادی نہیں کر سکتے جب تک تواف نساء کو انجام نہ دے لیں تواف نساء عام لباس میں بھی کیا جا سکتا ہے تواف نساء کو مکہ سے رخصت ہونے سے قبل کسی بھی وقت انجام دیا جا سکتا ہے محجد الحرام اور محجد نبوی میں نماز پوری پڑھنے کا اختیار ہے یعنی وہ مسافر جس پر نماز قصر ہے وہ محجد الحرام محجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پوری پڑھ سکتا ہے البتہ خانہ کعبہ اور محجد نبوی کے علاوہ نماز قصر ہوگی ترکیم ناظرین کو ویڈیو پسند آئی ہو تو وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ